برائی کا حکم دو اور برائی کو روکو کرنا اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سے سب سے بدتر ہوں گے وہ تم کو سکت عذاب دیں گے اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائے مانگیں گے مگر وہ خوبون نہ ہو گی ہم لوگ مظہوروں کے اندر اتیاد کرنے کی جو بات کر رہے ہیں اس بات کو صحیح دن سے سمجھنے کے لیے میں نے پیغمبر صاحب کی یہ خاص بات آپ لوگوں کو بدای کیونکہ اندار ہے نیک ہے ان کا فرض ہے کہ وہ لوگ دعائی کو روکے جب ایسا سوچ رہے ہیں تو ہمارے لوگ بیجے بی کو ہرانے کے لیے یعنی بیجے بی نام کے غالب کو ہرانے کے لیے مسلم لوگوں میں میڈیا کے دوارا کانگریس کے پھیور میں محول بنایا جا رہا ہے میں کانگریس یا بیجے پی کے سندر میں بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں دو شد ہیں ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے اور جب تک ظلم کون ہیں اور مظلوم کون ہیں اس کی پہچان نہیں ہوگی تب تک آگے والا راستہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے مسلمان لوگ ایک بڑی غلط فہمی میں ہیں اور وہ غلط فہمی انجھے ستیانات کی وجہ بد گئی ہے وہ غلط فہمی کیا ہے کہ مسلمان کے علاوہ جو قوم ہیں ان سبھی لوگوں کو مسلمان لوگ ہندو کہتے ہیں اور ہندو مانتے ہیں اب منوبر کسے چکتا ہے مسلمانوں کا اور اتنی بڑی بات دنیا میں پیغمبر صاحب نے ایسا پہلا آدمی ہے کہ دنیا کی فکر میں کہیں مسلمانوں کی فکر میں نہیں دنیا کی فکر میں تو ان کے پاس اتنی سوچ ہیں دینی تعلیم ہے مگر بیوستہ کی سمجھ نہیں ہے اور بیوستہ کی سمجھ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ مسلمان یہ غلط فہمی میں ہیں کہ مسلمان کے علاوہ جتنی قوم ہیں اور سارے ہندویں یہ غلط فہمی سے بارہا ہو پھر وہ لوگ کون ہیں اس کی لئے تو بیتاری شروع کر رہا ہے وہ لوگ کون ہیں جسے جنہیں آپ ہندو کہہ رہے ہوں وہ ہندو کے نام پر برامنوں نے بنائے ہوئے غلام لوگ ہیں وہ ہندو نہیں ہے مہن بھاگوات یا نریتر موڈی ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں ہندو تمہ کی بات کر رہے ہیں مگر راج برامنوں کا سابیت کر رہے ہیں نام ہندووں کا بات ہندووں کی مگر راج برامنوں کا تو جو مظلوم لوگ ہیں وہ مظلوم لوگوں کو بھارت کے دستور نے پہچان دیا شروع کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں 22 پر تیشہ ڈو بی سی اگر ریک ویڑ کس 22 پر تیشہ اور ان کی اگر آمہ اور بھی مظلوم ہیں ان کو مائنوریٹی کہاں مائنوریٹی میں سب سے بڑی مائنوریٹی مسلمان حیسائی بھدیش جائن منات شیخ شاید میری بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی نیا نیا ماملہ تو ادارن دے کر سمجھاتا ہوں تاکہ ادارن سے جلدی سمجھ نہیں آتا ناکور میں ایک دکان دار میں دکان کھولی ہنم دکان دارہ ہنم محن بھاگوات ڈنٹو محن بھاگوات محبہ وہ ناد پر دکان کھولی skin ان ہنرلسٹور شخص سامان خریدنے گیا اور اس نے دکاندار کو آواز دے کر کہا بھاگوات جی مجھے دس کلو ہندو دو تو بھاگوات جی نے اندیکھا کیا اس کو لگا سنائی جیسا نہ کرے تاکہ ماملہ دبا رہے تو اس نے جو سے کہا پھر اشارے سے کہا ہندو دو جو تم نے باہر پر لکھا ہوا وہ چیت چاہیے مجھے دس کلو ہندو دو مجھے گاری پکڑ کر جانا جلدی کرو پکڑ کرو پارسل بناو تو دکاندار بھاگوات نے کہا کہ بھائی یا سب کچھ ملتا ہے مگر ہندو نہیں ملتا یا تمہیں چاون ملے گا آناز ملے گا تیپسی ملے گا سگاریٹ پکڑ کرو سگاریٹ ملے گا سابن ملے گا بڑیہ 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 سابن ملے گا جو چیز چاہتے ہو سب کچھ ملے گا مگر ہندو نام کا ایک بھی چیز یہاں نہیں ملے گا چیز کون ملتا ہے اگر گزرات کی باپ کرے کون ملتا ہے پٹیل ملتا ہے کورمی ملتا ہے چمار ملتا ہے لہاک گڑریہ ملتا ہے سینی ملتا ہے بار کٹنے والا نائی ملتا ہے بھنگی ملتا ہے اب کتنی لوگوں کے نام لے چھے ہزار جاتیوں کے ٹکڑے میں بھاٹے گئے لوگ ملتے ہیں مگر ہندو نام کا یہ بھی ملتی نہیں ملتا اس لیے اب ہم یہ ماملہ پھائلا رہے ہیں اور یہ اعلان گزرات میں ہم ابھی استیاد لگائیں گے چُنا ہو یا کہو یہ تو استیاد کرنے کی بات ہے ویداری کرنے کی بات ہے اور ہم لوگ ابھی جو سب سے فیمس اکبار ہے گزرات کا تمہیں دھو تین دن ہی آؤں تو ایک سمپادک کو ایک فرنٹ پیشتہ میں گیاپن چھاپوں گا فرنٹ پیشتہ پورا آگمودی کا چھاپیں ہمارا بھی چھاپیں تم بنیا لوگ ہو پیسے کے لئے کچھ بھی کر رہے ہو سنیل یہ ان کو بھی استیار کے لئے استعمال کر رہے ہو یہ نیک گھتیاں کسم کے لوگ گزرات میں ہے تو ہماری سچ بات کے لئے پیشتہ لوگ ہم استیار چھاپنے والے ہیں کہ ایک بھی ہندو ہمیں دکھاؤ ہندو ہندو نام کا شرک گزرات میں نہیں ملتا مراتھی میں نہیں ملتا بنگالی میں نہیں ملتا بھارت کی جتنے بھی بولی جانے والی جو بھاشا ہے اس میں نہیں ملتا برہمان کی بولی بھاشا نہیں ہے برہمان کی جو بھاشا ہے وہ کہتے دیو بوانی ہیں وہ بھاشا ہے برہمانوں کی بھاشا سنکریت ہماری بھاشا میں ملتا نہیں ہے برہمانوں کی بھاشا میں بھی ہندو شبتنا ہ fum ہندو 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 نہیں ملتا سنکریت بھاشا کبھی نہیں ہے smith اور اُنکی جو دھرمگرند ہیں ڈا مہارت میں بھی ہندوشت نہیں ہے گیتہ میں بھی ہندوشت نہیں ہے شو پوراں وشنو پوراں اس میں بھی ہندوشت نہیں ہے پھر ہندوشت آیا کہاں سے ہندوشت بھاراوی شتاتی میں بھارت میں آیا کس نے لیا مغلوں نے لیا مغل مغل اور مسلمان ایک نہیں ہے مسلمان مظلوموں سے کنورڈ ہوئے لوگ ہے مغل ریز ہے مغل اور مغلوں کی جو بھاشا تھی وہ پریشیان بھاشا تھی اور اس کے پریشیان بھاشا میں ہندو کے پاس ارتھ ہوتے ہیں پہلا ارتھ ہوتا ہے سیال رنگ کا یعنی کالے رنگ کا تو کیسے کالا کالا چھوڑ کالا ڈاکو کالا گھولام اور ایک ارتھ ہوتا ہے باسٹرڈ ناجائج خطرے میں برامن ہوتا ہے کیونکہ دستور میں عبی سیف کو حفظ دیا ہے عدکار دیا ہے پھر برامن کے لیے سمسیاں کھڑی ہوتی ہیں اگر برامن پرتیشت والوں کو اگر ریزرویشن ان کی آبادی سے دیا جائے اگر سمرتھن کرتے ہو تو جڑی شریع چلی جائے گی بریکیٹ سے لی جائے گی یعنی بیوستہ حد سے نکل جائے گی اگر سمرتھن کرتے ہو وہ بھی نقصان ہیں اگر ویروت کرتے ہو تو پولٹیکل سفتہ جائے گی پھر برامن کیا کرتے ہیں برامن لوگ اپنی بستی کو چھوڑتا پٹے لوگ کے بستی میں جاتے ہیں کرمیوں کے بستی میں جاتے ہیں اور جو جو سے چلا کر گئتے ہیں ہندو خطرے میں ہیں خطرے میں خطرے میں برامن ہیں مگر چلاتے ہیں کس کے بستی میں چلاتے ہیں ان لوگوں کے بستی میں جنہیں سمیدھان کے ذریعے حق دینا تھا اب وہ حق دینا نہیں ہے بلکہ ان کا جو دھیان ہے اس کو نوڑی شیپر ڈائیوڑ کرنا ہے تو چلاتے ہندو خطرے میں ہیں کس کے کارن خطرے میں لوگ پستے کس کے کارن خطرے میں تو موڈی بھاگوٹ کہتے ہیں مسلمانوں کے کارن خطرے میں تو اس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے یہ یوزنا بنا کر اور یہ ساجیس مسلمان لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ سمسیاں اتنی گمبر بن گئی کہ وہ ایک شکت کا انہوں نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تو آج کے تاریخ میں یہ سمسیاں اتنی اگر ہو گئی ہمیں لوگ پستر سے خجر یا باہر پیٹ دے دوسری بڑی سمسیاں ہو یہ کرتے ہیں مسلم لوگ جانے انجانے میں ہوں ہماری بھی آلی میں لوگered ہوگillar کہ ٹآھ سے سونڈ رہا کے پورے ہم لوگ мужلما کو پوچھو کس کو دشمت مانتے ہو بڑیش اس کو دشمن مانتے ہو اور بولی ان کی بولتے ہو ہو میغلو Gru�� آلی היא بہتا ہے ش inning شدہ بھارت کے دستور میں نے یہ یہ سہی بھارت کے لوگ کی پہچان ہے لا ہے جیسا ہندو شد نہیں ہے بھی زیادہ ہندوستان شدہ بھارت کے دستور میں نہیں ہے اگر آپ بھارت کو جانے ہن جانے میں ہندوستان کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہن بھاگوٹ نریندر موڈی سر پٹکا پٹکا کر مر بھی جائے تو بھارت کو ہندوستان نہیں بنا سکتا کیوں انڈیا ڈیٹیز بھارت ڈیستور انگریزے میں لکھا بابا صاحب امبیڑکر بڑے ہوشیات بیریشٹر تھے اتنا لوگوں کا بھویش دیکھتے ہیں کہ برامن لوگ کل ہمارے لوگوں کے خلاف کیا شریعت کر سکتے ہیں کانسٹیوشن کا پہلے ایڈو کل میں لکھا انڈیا ڈیٹیز بھارت انواد بھی کر دیا مسلمانوں کو بھی اگر اچھائیمی ہماری دشمن کی مولی کا اگر ہم استعمال کرے گے کام کس کا ہوگا موسیقی موسیقی ہماری ہونے چاہئے ہیں ہماری ہونے چاہئے ہیں ہماری ہونے چاہئے ہیں ہماری ہونے چاہئے ہیں اور اس کی ستاپنا انیس سو پچیس میں کی ہوئی اس کی سمجھ کی ہوئی ہندو مہا سبا کی ستاپنا تب نشباللی کی ستاپنا یہ انیس سو بھیس کے بعد کیوں ہوئی اسی پیریڈ میں کیوں ہوئی اس کے پیچھے کونس ہے اس کے پیچھے قارن ہے شاہو مہراج اور ڈاکٹر بھوا ساں ممیڈ کر کے مادیم سے کورمی ہوتا اور شڑڑ داش کے لوگ ہوتا ایک نیا نیترکو بر رہا تھا اور گریٹیش لوگ بھارت میں پارلیمنٹری سیسٹیم کو لاغو کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے پرتین ایڈیو کو کئی سے چوننا چاہیے اس کے لیے ہر قوم کے لوگ دیمان کر رہے تھے مسلمان لوگ اپنی نیڈا قوم کی کہ انہوں نے بیب رامنوں کو پتکی دیا اور اپنا حق پہلے اپنے حق پہلے لڑائی لڑتے تھے بلکہ مسلم ہوکی بھی لڑائی لڑتے تھے انی سو نو میں مسلم لوگ جنہیں بولا نہیں آتا تھا جن کی زبان اکتتی تھی پہر پر کھڑے ہونے کے لیے لڑکڑاتے تھے ایسے بھی زیبان لوگوں کے سمجھ پر میں انگریزوں کو ریٹر میں کیا پندیا کہ ان کو اچھتوں کو آدیباسیوں کو ہندو نہ کھڑتے تھے ہندو نہیں کھڑے ہندو نہیں کھڑے مسلم لوگوں کے پاس اپنی زبردست پریادت کی کہ وہ اپنی لڑائی کو خود لڑتے تھے بے زبانوں کی بھی لڑائی لڑتے تھے ان کی اپنی ایک سوچ تھی ان کی سوچ بیوارتہ صحیح کی وہ کیا پہ رہتے تھے ہم ان کا سمجھتن ہم ان کو ہندو نہ کیسے ایسا کہتے تھے انگریز سویٹار کیا کیوں کہتے تھے ان کیا کہیں آتا براہمان تین پرتیشت ہے مگر یہ جو مسلم تب کے ہے ان کا وہ ہندو کہے گا اور ہندو کے نام پر یہ ہندو کے بھی ہم اپنے تھاپے میں سما کرے گا اس لیے انہوں نے سوچا اگر ان کے ہاتھ میں چلے گے تو براہمان طاقتور ہو جائے گا ان کی تو پٹائی ہزارا سالوں سے کر رہا ہے ہندو کے نام پر طاقتور ہو گیا تو کل ہم مسلمان اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو کم لوگ رہنا سکتے ہیں چلنا کر کے رہے گا اُس سمیں کے مسلمان لیڈرشی براہمانوں کو طاقتور نہیں بڑھنے دینا چاہتے تھے آج کے تاریخ میں براہمان طاقتور ہے وہ کیوں طاقتور ہے اس کے بارے میں ہمارے لوگ سوچ رہے ہیں براہمان کا ڈی اے دنے دھونڈا گیا مہون ماغورت کا دی اے نے دھونڈا گیا نریض رموڈی کا دی اے نے دھونڈا گیا ہم لوگ پرچار کر رہے تھے کہ وہ پچھڑے ورکتا ہے گزرات کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ دوزار دو کے بار وہ بھی اسی پچھڑی جاتی میں اپنا نام دلد کیا اب اس یشو پر گزرات میں بڑھوال ہے مگر پردان منتری کی ایسے ایسے نریض رموڈی کچھ مہینے پہلے اسرائیل گیا اور اسرائیل کے لوگوں نے بیان دیا اس کے موپا کہ نریض رموڈی بھی یہودی ہے وہ کیوں کریں گے کیوں کہ اگر وہ وہاں جاتا ہے اسرائیلی پران نشنر کو گلے لگاتا ہے اب اس کے موپر کہتا ہے کہ یہ بردان منتری ہے راگوات جی نے بنایا ہمارے تو اس کا جواب ہم پکڑ میں بطالت کیوں کرنے کا وہ یہودی ہے پچھڑے ورکتا ہے وہ اپنے باپ کا پوز باپ کا دی ایمی اور اپنا دی ایمی اس کی جمعیداری ہے مگر اس نے یہاں دکھوایا دیا کہ ہمارے اسرائیلی یہودیوں کے دی ایمیں سوارد سے سائے ہوئے ہیں نہیں ہم نے نہیں دے گا ہم اس کو پڑار نتری مان رہے تھے لال کی لے پر جا کر پڑان سیو کہہ رہا تھا جب اسرائیل کا جانے کام ہوتا ہے تو اس نے یہودیوں کو اپنے ڈی ایمی سے مل کر دیکھا ساکھیوں اس دیش میں کچھڑے ورکتے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے ایسیس کی ستاپنا کس نے کی میں سندرب کے ساتھ اپنوں سمجھا رہا ہوں اگر ایسیس ویجی پی زالگوں کا ڈھل ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے اس بات کا جتنے بڑے پیمانے پر آپ لوگ پرچار کروگے جتنے بڑے پیمانے پر اور جو قیادت ہے آج ورکت ہمان مسلموں کے اندر وہ لوگ یہ پریاس کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے جو اپرمایا تھا اس کو بھی قلب نہیں بڑھ رہے کہ مظلوموں کا ساتھ ہو ظالموں کا ساتھ نہ ہو اور اس ڈیش میں مظلوم کتنے ہیں پچاسی پرکیشت ہے مسلمان کو جو در نبی پرکیشت ہے نبی پروڑ آبادی مظلوم ہوتی ہے اور اس کی اسطابنہ مسلمین لوگوں کے اندر ہم یہ باتیں ڈار رہے اور ہمارا یقین ہے کہ سچ بات جب بولی جاتی ہے تو اس کا بھی اتنا ہی پرینام ہوتا ہے جتنا فرمکہ ہوتا ہے جتنا دکان چلتی رہے جتنا دکان چلتی رہے جتنا دکان چلتا رہے گیا اور اس اس کی اسطابنہ جانور کے ڈاکٹر نے کی جس کا نام تھا ڈاکٹر چیشو بھلیلا بھلیٹیوا جانور کا ڈاکٹر موان بھاگواندی بھی انمیشن لیا تھا جانور کا ڈاکٹر ونڈی میں دوسرے کلاس میں ہی فیل ہوا آتما کیا کرنے ہی جا رہا تھا باب نے کہا اور اس کا باب بھی گزرات کا انچانتا آرے سے ستا جب اچھوٹی پر گیا تو دیکھا ماہ اس کا موان بھاگواند کو بھلیٹا بیٹا برنا ہے تو پاک کی لیے مر جا آرے سے ستا پلٹائے مر گن جا جو مرنے ہی جا رہا تھا آج دیش کو چلا رہا تھا اس کو دوسرے باپ کو جاڑا رہی ہوتا نا دوسرے باپ میں جاڑا کام کیے جاڑا فساد کروائے اس کے بعد میں 1925 میں آرے سے ستا جانور کے ڈاکٹر نے کی یہ سچ ہے مدر آرے سے ستا پیدا کرنے کے پہلے کیا کر رہا تھا تو وہ کانگریس کا کھالی میمبر نہیں تھا کانگریس کا بیدھر کو جنڈل سیکریٹری تھا سبوت کے آرے آن ریکارڈ داپومینٹ ایویڈنس کے آدھار پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آرے سے بچہ ہے تو اس کا ماں باپ کو نے اس کی ماں اس کی امہ کانگریس ہے یہ جو ہے پریورتن عدورہ ہونے سے نسان ہوتا ہے دیداری عدوری ہونے سے بہت خطرہ بن جاتی ہے ستر سال میں ہمارا انسی موکہ یہ ہی ہوا لڑائی لڑائی باہد میں ہوگی مگر پہلے تیہ کرنا پڑے گا آپ کو کس کے ساتھ لڑائی لگی لڑائی زندگار زندگی تب تک گاندی جی کے آندولن میں بار بار شریعت ہوئے اور جیل میں بھی گئے دوسری بہت پرنہ بہت کیون ساتھ میں ہی نہیں رہے بلکی انیسو بہت چکنا ہوا تو اس سمیہ میں کیون دو پائکیا تھی ایک پائٹی رولنگ میں ہوا بنا کر کانگریز کی تھی جو آزاد کی ہوا بنا کر کھڑی تھی اور اپو جیشن میں دوسری پائٹی تھی جس نام ہمارے لوگ بھول گے اس پائٹی کا نام کا اور شروع تا شروع اور کس کی پائٹی تھی دکٹر بہو ساب امبر کر کی پائٹی تھی اور بابا ساب امبر کر کی پائٹی اپو جیشن کی پائٹی تھی یہ پائٹی کا کانڈیڈیٹ چونکر نہیں آنا چاہیے اس لیے گول وال کرنے کوئی سوین شوکو کو کانگریز کا تکیت دیکھ کر پر لوگ سما میں اور یہ روکے جندہ اور مرنے کے بااد بھی پر کھڑے ہوتے جن سنگ کی ستاپنا ضرور کی جن سنگ کی ستاپنا ضرور کی جن سنگ کی ستاپنا کرنے کے باب جو کانگریز کو بھیجتے تھے چناؤ لیے کے لیے ہمارے لوگوں پر آج بھی اور ریلیشن سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کانگریز چوک چاپ کیوں ہے مون بھاگ بھاک امریکا میں گیا اسی پیرے میں راہول گاندی کیوں گیا آج لوگ نے اکھار میں پڑا اس نے سچ کہ ہم نے دوسکو بہت بہت بڑائی کے سمجھ جو جائے کہ راہول گاندی نے آج بیان امریکا میں جا کر دیا یہ بیان دیا تا دی نیرو ینا جنا راہی کا مطلب ہمارے لوگوں کو جل جی سمجھ نہیں آتا جنا راہی کا مطلب ہوتا ہے جی اس نے امریکا میں جا کر گا یعنی کہ راہی سو اٹھا سال تھا اور اوڈی سا میں کھٹک نام کا جی لہا ہے اور کھٹک میں گول ول کر کا کوئی پرشیشن ہونے والا تھا اور کانگریس کو ریش کے کینڈی بھیجنے کے کارن وہاں کوئی سرچہ ہو رہی تی ریش کے خلاف تو اس کا جو ہری بابو کو گول ول کر نے خط لکھر کا میں سبود کی ادار کو بتا رہا ہوں یہ خط اس نے لکھا 20 اگست 20 58 اس نے کہا ہری بابو کو آپ کے کانگریس میں شامیل ہونے سے شامیل ہو جائے اور شامیل ہونے کے باو شک گول ول کر کا کاری کم لگا رہا کانگریس کانگریس تھا کانڈیڈیٹ اور کاری کرم گول ول کر کا لگا رہا تھا تو اس کو گیش کرتے وے گول ول کر مین کانگریس میں شامیل ہونے سے ایک جیش سمی شیور تیس نا دے کٹک شاکا کو مار رشن کرنی میں کچھ باد نیرمان ہوگی ایسا میں نہیں مانتا کون پیرا گول کرنی ایسا میں نہیں مانتا کانگریس میں شامیل ہونے سے رشن کے کام میں کچھ باد آئے بھی ایسا میں نہیں مانتا کارا راشتری سیو سیو سنگ کا سو 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 اور سا بھی کانگریس کا سدس رہنے میں کوئی بیرودا باس نائی ہے کسی راچ دل کا سدس بننے سے کوئی بی اپنے ہندو پوکا کیا نہیں کرتا کول برگر نے کرما یا کہ آپ کانگریس میں چلے گئے اس لیے آپ کا ہندو پوکا ختم نہیں ہوتا ہے یکی کوئی راج کی دل اس طرح کی تکول کلبی اپیش کرتا ہے کسی کی سج سج سو بیمانی ویٹی کے لیے سرو تیاج جہی رہنا چاہیے دیریا اسی داردہ ہے کہ کانگریس چند اتنے آوی چاری نہیں ہے کہ وہ آپ سے اپنے ہندو تتا ہندو سنسکتی کے سیوہ کاری کو چھوڑ دیں گی آپ اکش کریں گی کیا نمبر اس کا ہم پچیس میں کانگریس کی سابنہ کانگریس نے رس کی سابنہ کی جب بتا رہے ہے تو گول ول کا خط سبوت ہے کہ 52 کا چمہ ان لوگوں نے رس اس کے مدد سے ہی نہیں بلکی کی رس سے لیا اور یہ گاندی ہتیا کے بات زیادہ سمجھو دا ہوا تھا گاندی ہتیا کے بارے میں مسلمان رکھ کرونا شیل ہے اس نام مسلمانوں کی اوپر سپا جاتا ہے اور مسلمان گاندی کے سمتر کی مجھے یہ بہت عجیب بات ہے گاندی کے سمتر کرنے سے مسلمانوں کا آرخ آریض نہیں ہوگا اس کے لیے اتھیاس کے کتھیا کمان کا سا مجھے گا مجھے بھارت کا بیبا جان 14 آگست 1967 کو ہوا مگر بھارت کا بیبا جب 13 جور 22 23 24 کو لیا گیا بھارت کا بیبا جن کی تاریخ ہے 14 آگست 24 47 اور بھارت کا بیبا جن کا resolution موسیقی 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 اس کے لئے بابلی بچید کے اندار رام کی مرتی بیٹھائی اور رام کی مرتی بیٹھنے کے بعد آرے شیس کا جو اگرار تھا کانچ جنیا اور آرگنائزر اس میں دوسری دن خبر چھپکے آئی کہ رام لالہ وہاں پر آؤترید ہوئے لائے جے کرتے ہیں لائے گوڑا آپ کو ملوش رہے تھے ہاں پر چھپکے آئے گوڑا آپ کو ملوش رہے تھے مولانا سجاد جمانی صاحب جو آج کی تاریخ میں آل ایڈیا مسلمین پسر لابوڑ کے سٹوکس پرسنے پروتہ ہیں اور ان کی جب بھی میں ملاقات کرتا ہوں تو ان سے کچھ سیکھتا ہوں تو میں نے ان کو اتنی سوال پوچھا کہ مسلمان لوگ مستمی بابا شاہب اپنٹر کے ساتھ پہ دوبار مقال میں سرکار گنائی تھی آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان بھیر گاب موڈی کے نام پر تھاکرے کے نام پر پانگریس کو جکھوالے جاتا ہے تو انہوں نے کہا جب میں نیا نیا مسلمان لابوڑ کا ممبر بن گیا تھا اور بزورگ لوگوں نے ممبر لوگوں نے اس بار کا تم بڑیا بات کرتے ہو اور وہ جو میرو کی خاندان کا راجو گاندی وہ آپ کو آتا ہے ہر بار چنہ لگاتے جاتا ہے تم اس بار اس کے موہ پر بات کرنا مرد تم مغرطہ سے بولتے ہو راجو گاندی چنہ آتا تھا مسلمانوں کی میٹین کرتا تھا اس نے اس میٹینگ میں گیا اور میٹینگ کے سامنے سبی مسلم لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کے لئے حضرت مولانا صدیاب رومانی کھڑے رہے کہ پھر انہوں نے رائے بنائی تھی انہوں نے یہ آلحاظ اس کے سامنے بیان کیے کیونکہ ان کا بولنے کو ان کو کہا تھا اس کے ساتھے مطلب نہ نہ کیسے مارو مدد یار سکھو تو رومانی صاحب رہے تھا کہ راجو جی تمہارے نانا نے پنیس سو ان پچاس میں بابری مسجد کے اندر رام کی ملکی بٹائی کہ انگریس والے بہت مہاری نام کیوں نہیں ہو گیا کیونکہ یہ ویباد کو پیدا اپنے کیا آپ نے کیا دیا آپ نے لوگ سبا کا چنہ ہونے کے پہلے جو ویبادی چگہ کی اس کا تعلق کھو آیا سریع نیاز کروایا آپ بھی مہار ہیں اب بچا پچا کام جو مندیر بنا رہا ہے یہ بھی تم کرو گے ان کو نہیں کرنے کام اس کو پسینہ پسینہ آ گیا اور کام میرے ٹھیکنگ ہے آپ کی میٹنگ جاری رہو میں دوبارہ آ جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اچھے سوال کرے گی میں آپ کو ایک سندر میں میں بتا رہا ہوں کی جو آگ رسیس بیجے پی کر رہی ہے کانگریس کس گل میں چھو گئی ہے وہ رسیس نام کو گل میں چھو گئی ہے بھارت میں لوگ سندر کو ختم کرنے کے لیے جو بائی مولد سسٹیم ہے اس پر بھرہمنوں کا نیان کرنے کے لیے پندت نہیروں سے لے کر بہن بھاگ وقت انہوں نے چلاکھی کیا اور چلاکھی کیسے کیا بھارت کے دستور میں لکھا ہوا ہے اوٹ دینے کا عدکار بھارت کے ہر ناغریب کو ہے اور اوٹ دینے کا ہی عدکار نہیں ہے بلکہ اوٹ ڈالے گا تو موڈی کا دو کلو ہوگا اور کسی انسوچیت جاتی کا چھپاک بھر ہوگا ایسا نہیں ہوگا گنتی میں گنتی میں گنتی میں کیسے ہوگا سمان ہوگا میں یہاں آنے کے پہلے میں سابر بکھی گیا تھا مجھے لگا تھوڑا سمیں تو میں سابر بکھی جانا گھنگیا جاؤں کیونکہ مجھے کچھ لیٹریچر چاہیے تھا میں وہاں گیا اور وہاں سے آیا تو بھی کاری کرم کیلئے سمیں تھا میں تھوڑا پڑھتا رہا مجھے ایسا لگا تھا کہ آج میں کاری کرم کو میں جاؤں کیونکہ مجھے بہت اچھی اچھی جانکری مل رہی تھا ساتھیوں بابا ساہب اپنے کتے ہیں انی سو ان پچاس میں لکھنوں میں ایک بھاشن دیا تھا اس بھاشن کا سندر کو اس بھدرات کے ساتھ چودیا ہوا ہے بابا ساہب نے بھاشن دیتے ہیں وہ بھی سی کاس کے لوگ بابا ساہب اپنے کتے ہیں کہ ہم لوگ یتیم جیسے ہماری آبادی جانا ہے مجھے ہماری باس لیڈر ہیں آپ کی ہماری لیڈرشپ پر ہو تو بابا ساہب نے کہا کہ ہم کرار کرتے ہیں آپ اور میں کرار کروں اور میرے جانے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو انہوں نے کہا یہ ساماج کرار کرتے آپ میرے لوگوں کے دیشتے ہیں ہمارا کرا بابا ساہب امیڈ کر جو وہ لاؤ جنشتر تھے اور UPA کا سیا وہاں کا پندک تھا اس کا نام کا گوین والا پند اور میرو نے کہا تھا کسی آگبار کی خبر میں پڑھ کر امیڈ کر کے اوپر گھسا کرنے کی وجہ ہے تم ہی میرے پترکار کے طور پر بھوچ جاؤ اب ان کے مجھ پر بیٹھ کر ساری باتیں موٹنگ کر کر رات کو ہی مجھے بھیج دینا کیونکہ مجھے ڈاؤت ہے امیڈ کر ہمارے منتری مندل میں رہتے ہوئے بھی ادھر بھی ہم کو پریشان کر رہا ہے اپنی جاتی میں ہم کو نجاتے ہوئے ساری بھوچ جاؤت ہے کہ یہ جو کانگریس ہے اور یہ نیرو ہے یہ پتیل ہے کہ امار پتہ لے کر پیدا نہیں ہوئے ہیں آج ناکر گمبر بھی ہوئے ہیں وہ جیدہ دن وہ کوئی انسان جو ہے جیدہ دن تک میری والا ہے جو پیدا ہو کرنے والا ہے میں بھی میں بھی کچھ دنوں کے بات جاؤں گا مگر یہ چیز رہے گی وہ چیز ہے اوٹ جو دستور کے باتیں نہیں ہے اور اس اوٹ کا حتیات جب انسوچی چاتھی کے لوگ اور پچھڑے پر کے لوگ جو ابھی میرے پاس آتر ہم سے کہہ رہے گیا ہماری لیڈرشیپ ستار کرو لوگوں کو کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کہ بیٹھ وڈ کاس کے ساتھ اگرہ مطمئن رو انٹرزائنی اور انٹر میری انٹر بھوز اور انٹرزائی بھواس اگرہ مطمئن رو اس سے ان کی بیباؤنائی وڈتی ہے اور برامن اس کو احتیار بنا کر آپ سے پورتا ہے لنکہ آپ لوگ سازہ منچ بناو اور سازہ منچ کے لوگ سمیسے بیٹھ وڈ کاس کے لوگ اور شڑک کاس کے لوگ بنائیں گے تو جہاں پر نیرو بیٹھا ہوا ہے پٹیل بیٹھا ہوا ہے وہاں تم بیٹھو گے کہ وہ انٹر پردیش میں نہیں بیٹھو گے کلوی میں تم بیٹھو گے پھر تم پچھو گے کہ پھر بنتا اور نیرو کیا کرو گے تو بابا صاحب نے کہا سب ہو کیا کریں گے اور ان کے جاتھی کے لوگ آپ لوگوں کی جوٹے کے تیتی پھر محسوس کریں گے بابا صاحب نے ایسا بیٹھا دیا تون سردار پٹیل کے خط میں پڑ رہا تھا اب تو مجھے اشری جرک بات نہیں کہ یہ روڑے تورت بابا صاحب کو خط نہیں تھا اب تورت پٹیل کو کاس امریٹر کو سمجھاؤ کیونکہ میں کہوں گا تو میری بات رکار کرے گا اور آنے والی لوگوں کو چھاپ کر بتا دے گا اگر کون بتاؤ گے تو آنے والی پٹیل کا جھگڑا تھا اس نے اس کو پچھا بابا صاحب کو تورت جواب کیا نیرو اور پٹیل کو کبارت کا سجدار کہتا ہے جس کی ہتنے آوازی ہوگی اتنے اس کی حصے داری ہوگی تو میں تمہارا قرار نہیں ہوں میں تمہارے منتری منتل کو لاغ ماتا ہوں مگر میں میرے رکو کے سوالیمان کو بنید میں آج کے ورطمان کے سندر مجھے ساتھ اگر اس کو جوڑ کر دیکھتا ہوں مظلوموں میں اتھیاد نہ ہونے کا فائدہ ظالموں نے لیا اور ظالموں نے علیم کر کے ستر سال کے بات ہماری یہ دوردشہ کر دی کی ہم لاغ لوگ کنترے کے دائرے میں آؤٹ کاش ہو گیا مسلمان کون آؤٹ کاش ہو گیا چیسے اچھو تو کی خیران کے ادھار پر ان کو اچھو بنایا گیا مسلمانوں کو پورکشا کے رام پر ان کے دینی مسئلے کے ادھار پر ان کو دیش دروی اتنگ با دیش دگر دی یہ کتاب دیے جا رہے ہے اور ان کے پاس آج کی تاریخ میں مسلمانوں کا ووٹ جیلو ووٹ ویلو 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 جیلو ہنے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج بڑے پیمال پر جو ڈالی لوگ ہے وہ کھل کھل جشمن ہے مگر جو کانگریس اور کمینیش چلو ہے یہ آستین کے ساپ ہے کھلا دشمان پرور دیتا ہے کھلا دشمان دکھائی دیتا ہے مگر جو آستین کے ساپ ہو پہ جیادا خطر ناظ سال کے بعد مسلمان کہا دکھائی دیتا ہے وہی سیکولر نام کی چورہ اگر کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے ستر سال میں چوشت ہزار پساد کروائے اور چوشت ہزار پساد کروانے کے لیے پرتی کریہ کو آدھار بنایا مسلمان جو بتایا گیا ہے اس پر کام نہیں کرائے جو آرے سے چھاتا ہے وہی مسلمان آج کی تاریخ حاص پتر وہ جان بڑا وہ ایک بیان دیتا ہے اس بیان کی پرتی کریہ مسلمان دیتا ہے اور اس پرتی کیا کیا اثر ہوئی ہوتا ہے تین پرتی شہد رام مان اس دیش کا مران بن جا پندرہ پرتی شہد مسلمان ہے مگر تین پرتی شہد والوں کی بتائی ضرور رام مان کے وز تین پرتی شہد ہے اور پندرہ پرتی شہد مسلمان ہے اور آزادی کے بعد اس کو اتنا مزلوم ہٹانے کی ساجی چل رہے ہمارا بیش ٹی اوٹ ہی جس ہمارا بھویش بنے والا تھا وہ ہی ختم نہیں کر رہے ہے بلکہ ان کو دیت سے شریعت سے مہار خدر رہے کی ساجی چل رہے گی آپ کے گزرات میں ایک عورت کا جگڑا ہوا جس کا نام کلاو تی سکھانے کے بعد ماملہ کوٹ میں گیا خزرات کا جج دوے تھا جج کو پھیسلا دی رہا تھا تتھا تتھا ہندو پتی پتی کے روا پر جج نے موڈی کو چکھی رکھا کہ بھائی وہ ایک سا سی بھوڑ کا کیا ہوا ماملہ چل رہا تھا نشانہ بنایا مسلمانوں کو اور نشانہ مسلمانوں کو اسی لیے بنایا جا رہا ہے نشانہ مسلمان نہیں ہے نشانہ مسلمان نہیں ہے نشانہ یسی یسی ہو بھی جی ہے ہم کو ہندو بنانا ہے ہندو بنے کے لیے تیار نہیں ہم لو گیز بر میں ابیان چلا رہے اور اس ابیان کا نتیجہ ایک سال پہلے اسی سال کچھ مہینے پہلے مہن بھاگوات گھوپال میں گیا آدیوازیوں کا سمیلنگ کر رہا تھا گیڑ خرائے سے لائی تھی اس میں بھام سیب کی ایک مین راشتی آدیوازی ایک پریشت کا پریناؤ ہوا لے آدیوازی جسے اور جو جو سے نعرے لگا ہم ونواسی یسری ہندو نہیں یسری ہندو نہیں یسری ہندو نہیں اس کے لئے کسی ٹیوی جارل پر ہم کو بھائش کے لئے بھلا اور خود صدیح موہن بھاگوات آجائے آدیو مسلم لوگوں کو ان کی شبت کا ارت سمجھ مینی آتا وہ یسری اسٹی و بھائش کو ہندو پہل آجائے جو مینموار موسیق لوگوں کو مارا گیا مینموار میں آج سے پیلان نہیں چل رہا ہے اس کے پیچھے دو کمیونیٹی ہے ایک جیوز ہے یہ ہو دی ہے اور دوسرا جو ماشر مائن ہے وہ ہے موہن بھاگوات آرے اس کے شاہ بھرحم دیش میں چلتی ہے اس کا شاہ بھرحم ہے انہوں نے اس شخص کو پکڑا یہ بھارت کا آنگ تھا آم تک کمی کے بھرحم انہوں نے بھرحم دیش کے نام سے چلتی آج اس کو میان مار پہتے ان کے 1952 کے بھار سند تاریال ایسے بہت سارے لوگ وہاں بے خنہ کا ختم ملان کو دیتا تھا وہاں اس سند دن کا برمو برما ہندیو اس سوشییشن اس کا سمیلن 1961 اگر ہمارا ہندو لوگوں سند کرنا ہے تو ابھی ان لوگوں نے بہت راشت بہت راشت ہوئی ہے مجھل ہم اس کو گھورا کر سکتے ہیں ان لوگ ان کے ان پچار پر دنوں میں اس کا رسط آئے گا تم بار 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 پچار کرو ایسے بار بار سمیلن کرو آنے والے سمی میں ریز آئے گا وہ ریز ابھی آئے ایک مہینہ پہلے 7 آگست کو یوگی آدھم کے ناعت برما دیا اور کسی لئے ناعت فاؤو ڈیشن نام سمیلن تھا یعنیو بار اسے لوگ کر رہے تھے وہ اس گھا کرنے کے لئے گیا اور ایک مہینے بعد نریض ستمبر کو گیا ایک آگ لگانے کے پہلے گیا اور ایک آگ لگ دی ہی اور اتنا ہی نہیں ہم یہ راست مسلم مورچا بے وجہ نہیں چلا رہے مسلم بھائیو جو بھارت کے کنارے لگا سکتے ہیں ستر سال میں انہوں نے خساد کے نام پر سو سے ہزار خساد کر چکے ہیں مگر انہوں نے ابھی طریقہ نیا بنایا ابھی دھرم کے نام پر خساد کروایا جا سکتا پہلے ہندو کے نام پر کرائے جاتا تھا آج اس پر بھی وہ بنائی لوگوں چاہیے لوگیں ان کی اوپر خوپا جانے والا زبران طریقے سے آپ کے گزرات میں عدی واسی رو ہے یہ مسلمان ساتھ یوگو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گزرات میں آپ لوگوں کو اس بات کا پرچار ہسائی میں کرنا ہے سکھوں میں کرنا ہے سکھوں میں کرنا ہے عدی واسی اوکی عبادی انڈیا مسلمان لاب ووڈ نے یہ فیصلہ لیا کی میدھار کی رڑھائی کی پیاری شروع کر دو اگر ایک ساتھ سبیل بور کو پاس کرنی کے بھارت میں آپ پوزیش جاتم ہوگیا تو پھول پیجنے پاس کریں گے تو ہم لوگ چکچاب بیٹھنے والے نہیں ہے ہم نے نیاشنال مینورٹی مورچا اوپن کیا اور اس کے دھر ریلیشیس مینورٹی میں پہلے نمبر پر چکرنا چاہیے سنگترم بنانا ہوگی سنگترم کے بغیر کوئی لڑائی سنگترم 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 ایک ایک ایوال ایک سا سویل پوڑ کا ماملہ نہیں ہے بلکی سمیدھان کی بنیاد کو ختم کرنے کا ماملہ ہے اس لیے بامسیب کے ساتھ جھوڑ کا رس اور ایڈیا مسئل پسل اللہ ڈوڑ نے ایک تہرک شروع کر دی دین بچاو دستور بچاو اور ہم لوگ آپ کے امتر آدھ میں نہومبال کے انپتر تک لگت 6-7 لاک لوگوں کا دین بچاو دستور بچاو ایک بڑا جلسہ کرنا جاتے ہے اگر ہمارا شکری پرداشن نہیں ہوگا تو جس من کو در نہیں دیں تو اس کی تیار کرنے کے لیے الگ الگ لوگ سند دھر بنانے کی پرکریا جل رہی ہے گزرات کے مسلمان کو لگا ہوگا مسلم کو نہیں ہے لگا ہمیں کرتگریہ بھی آتی یہ نون مسلم لوگ سند کیوں چلا رہے راستی مسلم مور چلا ہم میں تو کئی سارے سند نے اس کے باوجد دن نے نیا سند کیوں بنایا سادھی آپ کے ذہن کو بھی ساف کرنا چاہتا سیدھا سیدھی لڑائی سیدھی بولی میں ہم لڑائی لڑنا چاہتا مسلم کے پاس ہزاروں دینی تنجیم ہیں مگر مسلم کے پاس ایک دن تنجیم نہیں ہے اس کے کارن سمسیہ کا اتنا پڑا دیر کی مگر اور اتنا ہی نہیں جس نے اکشل دھام بمراس کیا جس نے مالے گاؤ بمراس کیا سمجھو تا ایکس بمراس کیا جام مجید کی اتر بمراس کیا وہ شخص ہے اندریش کمار کاشی کا ورام یہ مون بھاگوات کے بات سمسیہ سمسیہ کی لائی میں موالو تادرن نہیں اس کی ارگنایزیشن میں اس کا وجود بہت بڑا جو تیریریش 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 اس کو بہت 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 مسلمانوں کا نیتا گوشش کیا اور مسلمانوں کا سنڈرن یہ وڑی برامان نے بنایا اس کا نام ہے مسلی براس منج کے دوارہ گزرات نے بڑے پیمانے پر یہ گھیل دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کیسے بھی سب کرے پہنے مسلمان آورت دیا ہم بھی دنگ رہے گے ایسا ہو سکتا ہے مسلمان مہیرہ کو کچھ ڈھاٹا نہیں کچھ نکس نہیں ہے اور ناریت رمودی اپنی بیوی کو نائنی جیر رہا ہے مسلمان آورت کو نائنی جیر جا اس کی آورت تو یہ رہی ہے کہ مجھے اس آدمی سے دھوکا ہے میری جیر سکریٹی مجھے مجھے جیر سکریٹی مجھے ناریت رمودی سے دھوکا ہے جو فوٹو آئے دو دن بات وہ خبر آگئی پہلے دن بڑی بڑا چرہ کر خبر چھنا پہی گئی اور خبر دن کسری دن خبر آئی وہ خبر لگی اور کہنے لگی کہ ہم ہمارے دین کے کھلا ہمارے شریعت کی کھلا مٹھائی کھائے ہمیں گزایا گیا ہمیں یہ کہ گزایا گیا تھا کچھ ہزار روپے ملے والے تھے کئی دنوں کے چکر کار پر مگر وہ فائل بنت 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 ایک گیم میں جنی شریف امرحمن وی جی بنامان کتنا پردے کے پچھ سیدن کیا جی دن بھجرا دیا اسی گھنڈے کے آمترال میں میڈیا والو کو آرنج کیا میڈیا والو کو ملائیا مسلم عورتوں کو کھا تمہاری پائی شانچن ہم لگے اب کم کشی مناؤ اب عدبار والے آئے پچھے بچھے چھنڈے کھڑے رہے اور کو کچھ آئے گئے اور بچھے دن آج بار میں چھپ آیا اسی لئے مسلم عورت رو جس منا کے ہوئے کسرے دن عورت رو رو کر کہنی لگی صورت کے انداز یہ خبر جھوکی ہے ہمیں BJP کے لوگوں نے دھوکے میں رکھ کر یہ باپے کروانے کے لئے کہا یہ بھے خبر ساپ ہو خبر ساپ ہی گئی اس رہے برآم گھرام نے کامی ہوئے اور جو ڈریش کمار ہے ڈریش کمار کو مسلمان کات نہیں لگا رہا ہے اس سکتر ہمارا سکتر نہیں ایسا فہین کے لئے مسلم منداز ساپ میں نہیں آرہا کیوں نہیں کہہ رہا اگر ڈریش کمار کے خلاب کوئی بندہ بھولے اللہ کا بندہ وہ بیدر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو در میں کو نہیں کہا تھا وہ بیدر رہا ہے اس کو دریز بات ہے مگر کسی سنگٹر کو یہ لیو کے تنجیم کو اگر میں بیان دکی کل میں خوبیہ ایجنسی کے دائرے گناہ جاؤ تو سجاد دمانے صاحب نے پاہ ورمی شراب صاحب کے صاحب نے پلستا رکھا اگر مہن بھان مسلمانوں کو اور نور مسلمانوں کو دمرا کرنے کے لیے تنجیم بنا سکتا ہے تو مسلمانوں کا در مکانے کے لیے راستی مسلم اور پاکیوں نہیں بنا سکتے حضور جاؤ خلیان دنیا ساتھی ہو اللہ کے علاوہ کسی کو درنے کو نہیں کہا مگر مسلمان مجھے کہتے ہوئے یہ خوب ہوتا ہے مسلمان اللہ کو درنا چاہیے مگر در کس کے نام سے رائع وہ بھی کے نام سے بند کرو جو خرمائے گیا مسلمان کا ساتھ دو اور ظالموں کے خلاف تاکت کھڑی کرو کہ اس راستی کو اپنان ہوگا اور اس دیش میں ایک بڑی تاکت آپ لوگوں کو کھڑی کرنی ہوگی اس کے لیے آپ کو حرم سیویل پورٹ کے خلاف دلی میر تیس تیس راستی مددہ یہ ہے کہ ایویم مشین سے چنا ہوگا اور گزرات کا بھی چنا ہوگا اور ایویم مشین ہم کو نہیں چاہیے اس کے لیے بھارت مکتی مرچہ والے لوگ کام کرے مگر ہوئیے بات جب ہم نے دلوں کو ہم نے تاک کی آپ بات کرو مائی آواتی گول نہیں سبی سیاسی دلوں کو ہم نور پولٹیکل لوگ ہیں ہمارے اشیو کو آپ اپنے اجندے میں لے لاؤ مگر کسی سیاسی دل نے اس کو اپنا اجندہ نہیں بنایا بلکھی ایک پارٹی آئی اور اس نے کہ ہم آپ کے اجندے کو ہمارے اجندے میں دل ہے اور وہ پارٹی ہے بوجان بوکتی بھارگی اور اس کے جو پریسیڈنٹ یہ وہ بھی تچ بزراد کے ہے اس کے خلاف اپیان کلا ہوں شکر بزار رہے مگر ہم تین کو بچانا چاہتے ہے تستور کو بچانا چاہتے ہے بزراد کے اندار بوجان بوکتی بھارگی ساتھ چار کر رہی ہے یہ سمر بیوی پیٹ سیسٹیم اکٹوبر دوہزار تیرہ میں لاغو کرنے کے لیے کہا گیا دوہزار سترہ تا یو پی کا چنا آیا وہاں بھی بیوی پیٹ کچھ جڈا پر لاغو تھا وہاں ایک بھی مسلمان کو کرنی جایا مسلمان کو جیرو دو ایک روپے سر رانے نام رنگ مہار سنی مہار سنی ایک جیرو ڈال لے گئے چنا ریزلٹ آیا تو ہار گئے بلکی وہ پہنے لگے کوئی بات مہار بندہ تا ہی جیو چاہا کیا سا بس اس نے چاہا کہ میرے بودھ پر مجھے کترے دو ملے اس کی جرح تپیش کر لی جب اس نے تپیش کر لی تو اس کو بڑا صدما موچا اس کو کتنا اٹ ملا مان لو اس کے امام آپ نے نہیں دیا اس کے ساتھ ساسور نے نہیں دیا اس کے رسطے داروں نے نہیں دیا مان لو کبھی بیوی کو کپڑ جمپڑ مار دیا ہوگا اس نے بھی پوچا ہوگا اب بدلہ لے کہ وہ مان لو اس کی بیوی نے نہیں دیا ہوگا وہ کاؤن کو دیکھ رہے گیا ہاں اپنے ایک آکانڈ میں دیکھا پاتیں کے ایک آکانڈ میں دیکھا وزمان جھو رو اور تو ملا وہاں حتم رکھ کر کہنے لگا ارختنا تو مان لائے گی نہیں ہو کہ میں اپنے آپ مروس فهم کے خلاص ب census ایک اعجاب stرور اعجاب شبان نمweek رسانو لائے بیان چلانے کے لیے ہاتھ کہہ دیا ہم آمستحب کی طرح سے دلاشتی مسلم مرچہ کی طرح سے بڑے بڑے جل سے بھاری پیمانی پر کریں گے اور اندھا باد میں ساتھ آٹھ آٹھ لوگوں کا مہمبر میں جلسہ کریں گے کیونکہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ دستور کو بچانے والا مسئلہ ہے اگر دستور بچے گا تو ہماری حقوق بچیں گے اس مندھا دو ہزار پچیس میں اس دیش میں منسکتی لاغو کرنا چاہتا ہے اور ہم لوگ دو ہزار بیس کے پہلے پہلے اس دیش کے امنا چھے دا کاؤں میں آدھا دی کے لیے سنگٹن خرا کرنا چاہتے ہیں پاپ سیب کے پاس سو سنگٹن ہے پاپ سیب سو سنگٹن بنانا چاہتا ہے رسس کے سو سنگٹن مگر سب سے بڑی تاکہ آج کی تاریخ میں اگر دیکھی جائے ہماری ہے آج بھی یہ بھی کی سکتہ ہے مگر پورے ملک کے اندار ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں جسی اسٹی او بی سی اور مائنوری کس دیش کا مونیوازی ہے اور آپ ہم جہودی بھائیو سکتہ اوڑی بھی ہے مگر ہم کہے ہیں تم بھدیشی ہو بھائیو مسلم بھائیو آپ کا اس میں کیا تکسار ہے آپ کا دیئے نے اور ہمارے لوگوں کا دیئے نے یہ کلتا ہے اس میں آپ کا کیا تکسار ہے کہ آپ دیش کے سو دیشی ہو اور بہن بھاد بھائیو رہ مان لوگ بھدیشی ہے اگر لگنائی لگنی ہے تو آپ نے آپ کو مل لیواسی کہنا ہوگا ماننا ہوگا بھارت کے اس دیش کے ہم بھی باشد یہ ہے یہ بھی ہمارا وطن ہے اور ہم وطن جو بھائیو مسلم ہے ان کو ہمیں ساتھ دینا ہوگا ان کا ساتھ لینا ہوگا اور اتیار کر کے بڑی طاقت کھڑی کرنے ہوگی دو ہدار سنترہ کا خودرات کا چناؤں کو دیکھ کر پسلہ نہیں لینا ہے بلکہ جو آل انڈیا پسلک پسلہ بورڈ نے اور بھام سے اپنے اتحاد کھڑا کر کے چوتھ تیسرہ option بنانے کی پیری شروع کر دی ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا اور اس کے لئے آپ لوگوں کو بیراد کرنے کے لئے پرچار اور پسل کرنے کے لئے اس ہال میں ہم نے لوگوں کو بھلایا میں بہت خوش ہوں کہ اس مقصد اس اچھے نیک مقصد کے لئے اتنی بھاری تعداد میں لوگ آئے کیونکہ یہ لوگ خرید کر نہیں لائے گئے ان لوگوں کو مقصد کو دیکھ کر بھلایا گئے اور اگر ہماری نیک مقصد ہے تو ماں سے اپنا ڈھاچا ہے کتیس راچوں میں ساڑھے پاس سو جلوں میں ساڑھے چار آزار تری سلوں میں تو ماں سے وہ لوگوں کو ہم نے کہا آپ جڑا ان کے طرف بھی دھو مائنورٹی کی طرف بھی جھان دو اور انہوں کو بھی ایک سپڑنٹ کنا کے دو کیونکہ سوشل ایڈ پرکنگ سے احتیار ہونا تو ماں سے اپنے لوگوں نے پہل کیا اس لئے یہ تنجل شروع ہو گیا مسلمان لوگوں سے آخری دکھو درباز کر وہ دین بچا اور دستور بچانے کے لیے اگر ہمیں ساتھ دیتے ہیں تو اتنا میں شکر بزار ہوں اگر وہ ہمیں ساتھ نہیں دیتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو ساتھ لے کر ظالموں کا منتواز کریں گے اگر مسلمان ساتھ نہیں دیتے ہیں تو بھی ہم یہ جنگ چھوڑنے والے نہیں دیتے ہیں یہ جو جنگ ہے یہ مطاوات کی جنگ ہے اور اس کے لئے ہم کس کے کی موت بننا نہیں چاہتے ہیں راستوی اپی جناندو رنگ کھڑا کرنا ہوگا اور راستوی اپی جناندو رنگ کھڑا کرنے کے لئے اس رات کے لوگوں کو مہتاوت دیتا ہوں تو ایک مل میں ہم بیداری کر کے جناندو رنگ کی لئے تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ہاں پر تیاری کرو اگر آپ لوگ تیاری کرتے ہو تو آخیرت کے دین میں آپ کا حساب شتاب ہوگا آخیرت کے دین میں سب کا ہوتا ہے ہمارا بھی ہوگا آپ کا ہوگا ڈالیگوں کو ہرانے کے لئے ڈالیگوں کو رکنے کے لئے ہم لوگ میدان میں ڈھٹے ہوئے ہیں اور حضرت علی صاحب کی دو باتیں فرما کہے کا نہیں بات کو ختم کرتا ہوں حضرت علی کا جو بھومی کا تھی وہ ہماری مومی حضرت علی صاحب نے جو بتایا تھا وہی راستہ ہمارا راستہ ہے حضرت علی صاحب نے کہا تھا ہے مومی ہے مسلمانوں جتنے جلدی سے جب جاؤ اپسی بھلائی ہے جتنے دیر سے جگو گے اتنا زیادہ قربانی آپ کو بھی بڑے گی دوسرا ہم نے فرمایا تھا جو کم سلم کے کھلا آواز نہیں اٹھاتی ہے جو کم لاشے اٹھاتی ہیں دھنے بہت کیتاب ہمیں محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب کہ اس نے کہا پیغمبر صاحب یہودی کی قدر پیدا ہوئے یعنی پیغمبر صاحب کو معاق کیا یہودی کہا کسی رہی بات اس نے اس کی طرح میں کہی جو محمد پیغمبر کلکی کے روح میں آئیں گے بھارت میں تو کیا کریں گے دسیوں کا ناش کریں گے دسیوں کس کو کہا ہے تو گیتہ رامائنگ میں اسی اسٹی او بیسی کو دسیوں کہا ہے یعنی ہمارے برسلوبوں کو کہا ہے یعنی آپ کا اللہ نے ہم کو اچھوٹنی بنایا ہم کو گلار بھی بنایا ہم کو شودرنی بنایا ستی کے نام پر بھائی راو بھولی مارا اللہ سے ہم کو کوئی نفر نہیں اللہ سے ہم کو کوئی نکم نہیں ہمیں برحمہ اور بھاربر سے نکم ہے کیونکہ یہ ہمارے چرکی سمجھ سے آئے کہ اس کتاب ہے پیغمبر صاحب کو یہودی ہی نہیں کہا دسیوں کا ناش کرنے کے لیے آئے گا پیغمبر صاحب کی جیونی میں لکھا ہوا ہے پورا جندگی دسیوں کو یعنی دانسوں کو گلابوں کو آزاد کرنے کے لیے گئی اور مظلوم لوگوں کی حفظت کے لیے چر میں کو دے آج میں کلوار اٹھائی اور ان کو تاک تک شہید کرنے پڑے اتنے مہاں پیغمبر صاحب کو یہودی اور مظلوموں کی حفظت کرنے کے لیے آئے گا تھا اور لاس میں انہوں نے زہر زہری بات ڈالی وہ یہ بات کہی اسلام اور ہیسائی یہاں ہندو توا کی شاکہ یہ ہے اور اسلام یعنی اسلام دھرم ویڈک دھرم ہندو دھرمتا وہ پاند ہے شاکہ ہے موسلمان اس کا دیو پرے اگرے پیراستی مسلم پرچا کی طرف سے اس بات کو دیرودی نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہودی پندوں کو چالنج کے ساتھ کات رہا ہوں ایسا لیٹری چاہے ہوں نانا چاہے یعنی کے وال شریعتی خطرے میں مہین مولانا ساہا آپ کی ایڈالوجی کی آنی در بھی آپ کی ویڈیار دھراتی آنی در بھی گھوستے کھے اور ایسا گھوستے بدھیسٹوں کے ساتھ اکیاس میں کیا اگر اکیاس سے سبت نہیں لوں گے اکیاس آپ کو سبت سکھائے گا یہ کتابیں لینے کے لیے میں آپ کو مہت پرسندیا شکریہ مہت پرسندیا شکریہ مہت پرسندیا شکریہ مہت پرسندیا